السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان علیہ ومدین مباد محترم دینی بھائیو آج کے درس کا ٹاپک ہے جو دو حصوں پر بٹا ہوا ہے ایک صدقت الفطر کے احکام و مسائل اور دوسرا عید کے آداب چونکہ یہ اس رمضان کا یہ آخری درس ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمعیرات کو یا جمعہ کو عید ہوگی جمعیرات کو اگر ہوئی تو ٹھیک ہونہ جمعہ کو تو ہونی ہی ہے کیونکہ تیس روزے پورے ہو جائیں گے ہماری جمعیرات کو تو جمعہ کو تیس روزے پورے ہونے کے بعد جمعہ کو یکم شوال ہوگا اور اس طرح ہماری عید ہوگی لیکن اگر انتیس کا چاند ہوا تو جمعیرات کو ہی ہماری عید ہو سکتی ہے اس لئے یہ دونوں ٹاپک کور کرنا ضروری تھا کہ صدقات الفطر کے حکام و مسائل بتا دیے جائیں اور عید کے کیا آداب ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دیا جائے دینی بھائیو میں کچھ معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد آج کے سیشن میں انشاءاللہ دس پندرہ منٹ ہم رکھیں گے کہ سوال جواب کے ذریعے سے اگر کچھ کنفیوزن ہو یا کوئی چیز رہ جائے تو اس کو ہم کلیر کر سکیں تو صدقات الفطر کے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہتی مشہور حدیث ہے جو پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر علماء کوٹ کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں اس نسبت سے کی لوگوں کو اس کی معلومات رہے و یہ کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکری والحر والصغیری والکبیری محسنید انتو ادیا مقبل خروج الناس الی الصلاة یہ متفق علیہ حدیث ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم دوسروں کو میوٹ کر دیجئے جی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے دیکھیں کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ containing ہمیں کہتے ہیں کہ فرزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا فرض کا مطلب جو چیز کرنا واجب ہو ضروری ہو اور اگر آدمی وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا یہ فرض کا مطلب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے یعنی یہ کرنا ضروری ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو گنے گار ہوگا کیا فرض قرار دیا زکاة الفطری فطر کی زکاة فطر کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا چھوڑ دینا اسی سے یعنی رمضان کے جو روزے ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں تو اب روزہ رہنا ہمارا ختم ہو جاتا ہے فطر کی زکاة یعنی عید کی جو زکاة ہم نکالتے ہیں یعنی صدقت الفطر جس کو کہتے ہیں اس کو نکالنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ایک ساہ نکالنا ضروری قرار دیا واجب قرار دیا وہ ایک ساہ کس چیز کا رہے چاہے خجور رہے چاہے جو رہے یا کھانے پینے کی دوسری چیزیں رہے علالعبدی بندے پر چاہے یعنی وہ آدمی غلام ہو غلام رہے اس پر بھی والعری آزاد آدمی تو اس پر بھی ہے والذکری مرد ہے تو اس کو بھی نکالنا ہے والعنسہ اور عورت ہے تو اسے بھی نکالنا ہے والصغیر والکبیر اور بچہ ہے تو بھی نکالنا ہے بڑا ہے تو بھی نکالنا ہے من المسلمین مسلمانوں میں سے یعنی مسلمان ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو آزاد غلام ہو اس کے جانب سے صدقت الفطر نکالنا ضروری ہے اچھا یہاں دیکھیں اس حدیث میں ساعن ایک ساع ایک ساع یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو ہم ناپتے ہیں تو کچھ چیزیں ناپنے کے شکل میں ہمیں دکھتی جیسے مثال کی طور پر ہم دو ناپ کر کے لیتے ہیں ایک لیٹر دو لیٹر چار لیٹر پانچ لیٹر ایسے کچھ چیزیں ہم تول کر کے لیتے ہیں ایک کلو دو کلو تین کلو چار کلو کسی چیز کی پیمائش ہم میٹر میں لیتے ہیں جیسے دو میٹر چار میٹر پانچ میٹر تو یہ الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں کچھ چیزیں ناپی جاتی ہیں کچھ چیزیں میٹر میں ناپی جاتی ہیں کچھ چیزیں لیٹر میں ناپی جاتی ہیں تو یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا جس میں تولا نہیں جاتا تھا وزن نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ایک برطن ہوتا تھا اس کو بھر لیا جاتا تھا اور وہ برطن بھر کر کے زکاة یا صدقہ الفطر نکالی جاتی تھی اب نئے زمانے میں اس کا وزن اگر نکالا جائے کہ اب اس کو وزن کر کے نکالیں کہ اس ایک ساہ میں کتنا آتا تھا تو اس کے علماء نے پوری تفصیل بتائی ہے تفصیل یہ ہے کہ چار لب آدمی ایک ایسا آدمی جس کا جو متوسط ہوئے یعنی بہت لمبے چوڑے ہاتھ والا نہ ہو یا بہت چھوٹے ہاتھ والا نہ ہو تو چار لب اب لب کس کو بولتے ہیں ساری چیزیں آپ ڈیٹیل میں سمجھیں کہ جیسے ہم وضوع کے لئے پانی لیتے ہیں دونوں ہاتھ میں تو وضوع کے لئے جب ہم دونوں ہاتھ میں پانی لیتے ہیں جی تو جیسے ہم وضوع کے لئے دونوں ہاتھ میں پانی لیتے ہیں ایسے ہی دونوں ہاتھ میں ہم جب کوئی اناج لیتے ہیں چاہے گہوں ہو چاول ہو اور اس کو لے کر کے وہ اس برطن میں ڈالیں ایسے ہی چار مرتبہ جب ہم ڈالتے تھے تو وہ ساہ بھر جاتا تھا اس ساہ کو بھر کر کے پھر اتنا ہمیں زکاة صدقت الفطر نکالنا ہوتا تھا اب اس کو جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں وزن میں جو ہم کرتے ہیں تو چونکہ ایک آدمی کا ہاتھ ایک لمبا آتنی ہے اس کے ہاتھ سے اس میں زیادہ آ جائے گا ایک آدمی جس کا ہاتھ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس میں کم آئے گا اور ایک آدمی جو متوسط ہے یعنی جس کا ہاتھ نہ بہت لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے تو اس میں ایک الگ قانٹیٹی آئے گی تو اس لیے اس میں فرق پیدا ہو گیا اس لیے اس میں فرق پیدا ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈھائی کلو نکالو کچھ لوگ کہتے ہیں دو کلو چھے سو پچاس گرام نکالو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہنے تین کلو نکالو یا تین کلو نکالو تو اس میں جو الگ الگ قوال ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو سمجھائی کہ اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ پیمانہ وہ وزن کا نہیں ہے وہ پیمائش کا ناپنے کا ہے وہ ساع جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نکال آیا تھا اب بعد میں اس کو جب وزن میں اس کو کنورٹ کیا گیا تو یہ فرق آ گیا اور جو بالکل نیچرل چیز ہے یعنی یہ فرق کہیں بھی آئے گا زائد سے بات ہے میرے ہاتھ میں ایک اناج رہے اور آپ کے ہاتھ میں رہے گئے تو ڈیفرنٹ رہے گئے فرق رہے گئے اس میں جو علماء نے بہت مختصر سمجھاؤں گا علماء نے جو صاف سیدھی بات بتائی سمجھائی وہ یہ کہ دیکھیں یہ نکالا کیوں جاتا ہے یہ نکالا جاتا ہے دو مقصد سے ایک مقصد کہ رمضان میں ہمارے دریئے سے ہم روزے داروں کے دریئے سے جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کچھ لغزشات ہو جاتی ہیں کچھ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کی بھرپائی ہو جاتا ہے جہاں ہم صدق دل فطر نکالتے ہیں تو یہ اس کی بھرپائی کا کام کرتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داروں کے لئے پاکی کا ذریعہ بنیتا ہے ایک مقصد یہ ہے دوسرا مقصد مسکین لوگ جو مسکین محتاج فقراء ضرورت مند لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام اگر ہم کر رہے ہیں اور اس میں کچھ زیادہ ہی چلا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ مسکینوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو عطا کرنا اس کے لئے الگ سے بھی عکم دیا گیا ہے اس کے لئے الگ سے بھی ہمیں اُبھارا گیا ہے ہمیں اس پر سباب بتایا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں بہت زیادہ پڑھیں کہ ڈھائی کلو نکالوں کی پونے تین کلو نکالوں ہمیں دل کھول کر کے اگر ہم پونے تین کلو نکال دیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ انشاءاللہ کوئی کمی بھی نہیں رہ جائے گی تو یہ سب سے احوت ہے یہ سب سے بہتر ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی رسول کہتے ہیں فراظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیثوں میں زبیب کا لفظ بھی موجود ہے اور اس طرح سے بعض حدیثوں کے اندر طعام کا لفظ بھی موجود ہے کہ کھانے میں سے ایک سا اسی حدیث سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے مدینے میں جو کھائی جاتی تھی خجور کھائی جاتا تھا اور زبیب کھائی جاتا تھا تو جہاں کی جو غیظہ تھی اسی حساب سے اللہ کی نبی نے بتایا ہمارے یہاں پر ہم کیا کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں اور گہوں کھاتے ہیں تو یہاں اگر کوئی صدقت الفطر نکالے گا تو وہ چاول نکالے یا گہوں نکالے یا اگر کوئی دوسری چیز کھاتا ہے وہ تو وہ نکالے جہاں جس چیز کو بطورے اناج ریگولر استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے وہ صدقت الفطر نکالے گا دینی بھائیو یہاں ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ یہ صدقت الفطر گھر کا ذمہ دار جو گھر کا ذمہ دار ہے جس کیا نانو نفقہ اس کے اوپر واجب ہے وہ نکالے گا اور سب کی طرف سے نکالے گا سب کی طرف سے نکالے گا میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر کا تو میرے ماتحج جتنے لوگ ہیں میں سب کی طرف سے زکات الفطر یا صدقت الفطر نکالوں گا یہ مجھ پر ضروری ہے تو گھر کے لوگوں کو آپ کاؤنٹ کر لیں اور جتنے لوگ ہیں ان پر نکالیں ایک اگلا مسئلہ سے متعلق ہے کہ یہ ہم دیں کسے ہم زکات الفطر نکال رہے ہیں صدقت الفطر نکال رہے ہیں ہم کسے دیں یہ ہم مسکین لوگوں کو دیں گے ضرورت مند لوگوں کو دیں گے ایک اور مسئلہ اس سے متعلق ہے کہ ہم نکالیں کب تو اس میں افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ زکات الفطر یا صدقت الفطر یہ ہم عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کا چاند ہمیں نظر آ گیا اس کے بعد سے لے کر کہ ہم عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے دیں یعنی پوری رات ہمیں ملتی ہے اور پھر صبح کا وقت ہمیں ملتا ہے اس بیچ میں ہم نکالیں یہ افضل ہے یہ بہتر ہے اس کے پیچھے ایک لوجک یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے ماحول بنتا ہے کہ یہاں سے کوئی گہوں لے کر جا رہا ہے کوئی چاول لے کر جا رہا ہے کوئی خجور لے کر جا رہا ہے اور وہاں سے مسکین آ رہے ہیں فقرہ آ رہے ہیں مہتا جا رہے ہیں یہاں سے کوئی لے کر جا رہا ہے وہاں کوئی کسی کو دے رہا ہے تو ایک ماحول بنتا ہے باہمی تعاون کا ایک دوسرے کی ہیلپ کا اور عید کا ایک بہترین خوشگوار ماحول یہ کریٹ ہوتا ہے ایک بنتا ہے تو اس سے جس کو شاعر کہا جاتا ہے جو بہت ہی خوشنما بہت ہی بہترین ہوتا ہے بیرکیف یہ نارمل حالات میں نارمل دنوں میں یہ چیز ہوتی تھی تو اچھی لگتی تھی بیماری کے ایام چل رہے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بچنا اس سے بھی ہمیں احتیاط برتنی ہے لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سنت پر عمل بھی کرنا ہے اگر کوئی ایسا اندزام ہوتا کہ ایک جگہ ہم غلہ جمع کر لیں اب وہاں ہم مسکین لوگوں کو بلا لیں تو ریلیف کے لیے تو گورنمنٹ بھی ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے گورنمنٹ بھی ہمیں اس پر اپریشیٹ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں لوگوں کو کھانا بات رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کی ہیلپ کرنے تو ہمیں اس پر اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ ہمیں اس پر کوئی رکاوٹ یہ کوئی ہمیں کسی طرح کی پریشانی کا انشاءاللہ سامنا بھی نئی کرنا ہوگا ایک مسئلہ اور ہے اس مطالق کہ بعض لوگ اس میں نقدی کی بات کرتے ہیں کہ ہم روپیا پیسہ دے دیں ہم روپیا پیسہ دے دیں تو اس میں دیکھئے اس مسئلہ کو بہت بہت اچھے سے سمجھیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ کی نبی نے فرض کیا ضروری قرار دیا کہ آپ ایک ساعت تمر نکالیں یعنی خجو نکالیں ایک سا آپ جو نکالیں یا ایک سا آپ زبیب نکالیں یا ایک سا آپ اپنے غلے میں سے نکالیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرنسیاں ہوا کرتی تھی دیناور و درہم ہوا کرتے تھے لیکن پیارے نبی نے رہنمائی کس چیز کی کہ آپ اناج نکالیں آپ غلہ نکالیں تو اصل تو یہی ہے اصل یہی ہے کہ آدمی گے ہوں چاول یا جو اس کی غزہ ہے وہی نکالیں یہ اصل ہے لیکن اگر کبھی مجبوری میں یا کسی دقت کے وجہ سے کوئی آدمی روپیا ہی نکالتا پیسہ ہی نکالتا ہے تو اس پر ہمیں بہت زیادہ شدت بھی نہیں بھرتنی چاہیے کیونکہ اس سے بھی وہ آدمی نکال کر کے اور وہ اس کی ضرورت وہ پوری کرے گا لیکن افضل نہیں ہے بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے جا کے غلہ خریدے اور غلہ خرید کر کے خود لے جا کر مسکینوں تک اس کو غلے کو وہ پہنچائے چاہے وہ اناج کی شکل میں چاہے گے ہوں وہ چاولو جو بھی وہ کھاتا ہے اور ایک چیز کا اور خیال لگے آدمی جس کوالیٹی کا کھاتا ہے اسی کوالیٹی کا نکالے یہ نہیں کہ جب وہ آدمی کھاتا تو ہے پچاس روپہ کلولا چاول اور جب صدقت الفطر نکالنے کی بات آئی تو بیس روپہ کلولا نکالتا ایسا کوئی کرتا نہیں ہے اور کسی کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے جو کھاتا ہے وہی وہ اس میں سے نکالے گا دینی بھائیو اس سے مطالب ایک مسئلہ اور ہے اگر کسی کی ذرکات الفطر نہیں رہ گی وہ نکال نہیں سکا تو عید کے بعد اگر وہ نکالتا ہے تو وہ کیا ہے تو عید کے بعد اگر کوئی نکالتا ہے تو وہ صدقت الفطر نہیں مانا جائے گا صدقت الفطر نہیں مانا جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے وہ ادا کرتا ہے نماز سے پہلے تو صدقت الفطر ہے اور اگر نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ صدقت المقبولہ ہے یعنی اس کو صدقے کا ثواب تو بہر کیف مل جائے گا لیکن وہ صدقت الفطر نہیں مانا جائے گا اس پر اسے اللہ سے توبہ کرنے چاہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے چاہے تو یہ صدقت الفطر کے کچھ احکام و مسائل تھے اس میں ایک مسئلہ اور میں ذکر کروں کہ گھر کے شیرخار بچوں کے جانب سے بھی جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کی جانب سے بھی ہمیں صدقت الفطر نکالنا ہے بلکہ اگر کچھ سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں گے تو آپ لوگ اس سے متعلق سوال کر سکتے ہیں میں اگلے ٹوپک یہ طرف بڑھتا ہوں عید کے آداب عید کے آداب دینی بھائیو عید کے لیے ہمیں سب سے پہلے چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ عید الفطر اور عید الازحہ یہ دو عید ہوتی ہے مسلمانوں کو شریعت کی جانب سے دو ہی دن ملے ہیں جس دن وہ عید منا سکتے ہیں خوشی منا سکتے ہیں شرعین آئیے سے شریعت کے طرف سے دو ہی دن ملے جس دن آپ خوشی منایاں ویسے تو آدمی کبھی بھی خوش رہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن دین سمجھ کر دین کے بنیاد پر خوشی منانا صرف دو ہی دن جائز ہے کونسی دن عید الفطر اور دوسری عید الازحہ یعنی جس دن قربانی ہم کرتے ہیں بقیہ عید کے نام پر کوئی دیسری چوتھی چیز اگر کوئی رائج کرتا اس کو مناتا ہے تو دین کے اندر اضافہ ہے دین کے اندر اپنے سے کوئی چیز بڑھا لینا ہے وہ دین نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو ہی عید دی ہے عید الفطر اور عید الازحہ اور دونوں کے درمیان آداب تقریباً سب کے سب بلکل ویسے ہیں جیسے عید الازحہ کے آداب ویسے عید الفطر کے آداب ہیں ہاں ایک دو جگہ پر تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ دیکھیں عید الفطر کی نماز یہ سورہ نکلنے کے بعد تھوڑی تاخیر سے پڑھی جا سکتی ہے لیکن عید الازحہ کی نماز تھوڑا جلدی پڑھنا چاہے کیونکہ اس کے بعد قربانی کرنا رہتا ہے تو اس میں تھوڑا جلدی کریں گے عید الفطر یعنی جو رمضان کے بعد جو عید ہوتی اس میں تھوڑی تاخیر کی جا سکتی ہے ایسے عید الفطر کی نماز سے پہلے نماز سے پہلے کچھ کھا کر کے جانا سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کھائے کرتے تھے تاک خجوریں کھاتے تھے یعنی تین خجور پانچ خجور آدمی کھا کر کے نماز کے لئے عید گاہ جائے یہ سنت ہے یہ مصمون ہے جبکہ عید الازحہ کے اندر آدمی کچھ کھائے پیے بغیر جائے بغیر کچھ کھائے پیے جائے اور واپس آ کر کے اپنا جانور زباہ کر کے پھر اس کے اس میں سے آدمی کلیجی یا جو بھی چیزیں ہیں وہ کھائے پیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ دو فرق میں نے آپ لوگوں کو بتایا بغیر سارے آداب سارے جو اس میں مسائل ہیں وہ تقریباً بالکل ایک جیسے ہی ہیں دینی بھائیو اس میں آپ کو آسانی کے لئے میں سمجھاؤں کہ عید کے آداب عید کے آداب یہ ہم تقریباً ہر جمعہ کو برکتے ہیں ہر جمعہ کو کیونکہ عید کے جو آداب ہیں وہ جمعہ کے آداب کی مماسلت رکھتے ہیں جمعہ کے جیسے ہی ہیں جیسے ہمیں عید کے دن اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے پورا بہترین انداز میں اس کے بعد پھر ہم نے غسل کیا غسل سے فارغ ہو گئے ہم اس کے بعد ہم اچھے بہترین کپڑے پہنے اچھے کپڑے کوئی ضروری نہیں کی نیا کپڑا ہی پہنا جائے کوئی شرط نہیں ہے لیکن اچھے سے اچھا کپڑا ہم پہنے الحمدللہ سبھی لوگ تقریباً سارے لوگ امیر غریب سبھی لوگ تقریباً نئے کپڑے بنوا لیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر ہم خوشبو لگائیں ہم دھیان دے کبھی کبھی ایسا بھی رہتا کہ ہم ساری شاپنگ کر لیتے ہیں اتر خریدتے نہیں اتر خریدتے نہیں اب عید کے دن ہم اس سنت پر عمل نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہئے ہم نے اچھے سے غسل کر لیا اور اچھے کپڑے پہن لیے اتر ہم نے لگا لیا اس سے پہلے اگر ہم غسل کے وقت ہی اگر ہم وضو کر لیتے ہیں گھر سے ہی وضو کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو یہ اور اچھی بات ہے ہم اسواک کر لے ہم اچھی طریقے سے غسل کر لیا ہم نے وضو کر لیا غسل کر لیا کپڑے خوشبو والے پہن لیے اور اب یہ ہم تیار ہوگی عید کے لیے جانے سے پہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے ان چیزوں کو برتنا چاہئے اس میں خوش کے دلی کا مظاہرہ کرنا یا بالکل ایسا ہی عام دنوں کے جیسا ہی اس کو رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے زیب و زیند اختیار کرنا ہے اچھے کپڑے پہن لیا اپنے خوشبو آپ لگائیں البتہ عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گے چونکہ عیدگاہ کے لیے جانا ہے اور عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز و درست نہیں ہے تو عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گے ہاں مرد لگائیں گے بچے لگائیں گے اب ہم عیدگاہ کے لیے جب جا رہے ہیں تو جو دعا جو تکبیر جو ہمیں رات سے چاند دیکھنے کے بعد سے ہمیں پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اس کو ہمیں پڑھتے ہوئے جانا ہے اگر یہ پوسیبل ہے کہ ہم عید کے لیے ایک راستے سے جا رہے ہیں اور دوسرے راستے سے آئیں تو اس سنت پر بھی عمل کریں کہ ایک راستے سے جائیں اور آتے راستہ بدل کر کے آئیں اگر پوسیبل ہے تو اگر نہیں پوسیبل ہے تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دینی بھائی عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ہمیں وہاں پر ہمیں عیدگاہ نکلنے سے پہلے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ کھا کر کے نکلیں عید الفتر کے وقت عید الازحامے نہیں لیکن عید الفتر میں ہم گھر سے کچھ کھا کر کے نہیں کچھ میٹھا کھا لیں یا کھجوریں کھا لیں تو یہ بہتر و مسنون ہے ہاں ایک چیز یہ کہ عیدگاہ پہنچنے کے بعد وہاں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں کوئی سنت نہیں ہے کوئی سنت نہیں وہاں عید کی نماز سے پہلے یہ سوچے کی لاو دور کا نماز پڑھ لیتے ہیں ایسا ضروری ایسا ہم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے البتہ اگر عید کی نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں اگر ہم عید کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں تحییت المسجد پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ مسجد میں آپ آئے ہیں وہ عیدگاہ نہیں ہے اس دن اس کو عارضی طور پر ہم یوز کر رہے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کیلئے مسجد کا حکم مسجد ہی کا رہے گا تو ہم وہاں اس نیت کے ساتھ کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو بیٹھنے سے بہلے ہم دو رکعت پڑھنے تو جو لوگ مسجد میں ہیں وہ دو رکعت تحییت المسجد پڑھ کر کے بیٹھیں گے البتہ اگر باہر روڈ پر ہیں سڑک پر ہیں تو وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دین بھائیو یہ عید سے پہلے کی کچھ آداب تھے اب عید کی نماز آپ ادا کریں گے اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ کی پہلی پہلی رکعت میں سات زائد تکبیر ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیر ہیں باقی پوری نماز ویسی جیسے جمعہ کے دن ہم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ سبی حصف ربک العالی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون یہ امام صاحب تلاوت کریں گے ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ سننا ہمیں ہمیں وہاں خطبہ سننا ملاقات کرنا خیریت دریافت کرنا یہ ساری چیزیں جائز ہیں اور ہم خوشی منا سکتے ہیں تو یہ عید کے کچھ آداب تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقت الفطر کی عبادت انجام دینے کی توفیق ادا فرمائے اور عید ہماری خوشیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے ہمیں ایک چیز کا اور خیال لکھنا کہ ہمارے آس پاس ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار میں کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا روپی پیسے نہ ہیں اس وجہ سے اس کی خوشی ادھوری رہ جائے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے عید دیکھئے صدقت الفطر کی فرضیت کی پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ سہارے مسلمان کم از کم عید کے دن عید کے دن خوش رہیں ان کے کھانے پینے کی چیزیں رہیں ان کے یہاں یعنی خوشی منانے کے لیے مکمل چیزیں اس ناہیے سے جو ضروری ہیں وہ ساری چیزیں ان کے پاس رہیں اسی لئے صدقت الفطر میں غلہ کہا گیا دینے کے لیے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہو جائیں کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس پہنچ جائیں ہو جائیں تو ہم اس کے ادائیگی پر توجہ دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائیں گے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عدد فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے السلام علیکم شیخ صلو میرا ایک سوال ہے جو فطرہ نکالتے ہیں ید کے چاند سے پہلے بھی نکال سکتے کیا یعنی کہ ان دنوں میں جانے پہلے جی ہاں اگر دو دن دو پہلے دن دن پہلے ایک دن پہلے بھی نکالتا ہے تو نکال سکتے ہو جانے ہیں جی اور ایک سوال ہے شیخ صاحب جو جیسے کی جمعے کا نماز میں خطبہ سننا مطلب واجب جیسا ہو جاتا ہے تو پھر عیت کے بعد عیت کی خطبہ بھی ایسے ہی ہے اہمیت ہے کہ کچھ کام سے اگر جلدی سے کہیں جان رہا ہے تو نماز پڑھ کہ بینا کنبہ سننے بھی جا سکتے کیا جزازت ہے کیا دیکھئے نہیں چھوڑنا نہیں ایت کا خطبہ ہے وہ آپ کو سننا ہی سائن کوئی ضرورت ہے بہت اشد ضرورت کہیں جانا ہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں جی جزا کرنا جی اور کوئی سوال اور کسی کا سوال ہے کچھ ویدی سے اس کی میرا ساتھ تیاری کر رہی سکتا ہے نہیں مو بینای کوئی سوال نہیں موسیقی موسیقی